ہلو گائز ویلکم بیک تو نی ویڈیو سو گائز ایک کمیٹ ہے یہاں پہ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ دبائی میں ویزا اور آٹی کارڈ بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ کا کتنا لگا تھا تو جی ویزا جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ٹائپنگ پھر میڈیکل پھر آپ کا ایمیرٹس آئی ڈی کے فنگر پرنٹس آپ نے دینے ہوتا ہے یہاں پہ جا کے تو یہ سب پروسیجر میں لگ جاتا ہے تقریباً دو سے تین ہفتے آپ کا ایمیرٹس آئی ڈی آتے ہوئے ایمیرٹس آئی ڈی آپ کا آگیا ہے اس کے بعد آپ کی اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو پھر آپ کا آٹی اے کارڈ اپلائی ہوگا اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو پہلے آپ کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے ڈرائیونگ لائسنس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا تقریباً تین چار مہینے لگ جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ٹائیوں میں کلیئر کرتے ہیں اگر ایک پہلی ٹائی میں کلیئر کر لیتے ہیں تو تقریباً دو مہینے دو تین مہینوں میں ہو جائے گا آپ کا کلیئر پہلی ٹائی میں لیکن کیونکہ بزی بہت ہو گیا اب تو کافی لمبی لمبی مطلب ڈسٹنس سے ایک دو تین دن چار چار دنوں کے بعد بات تک کی کلاسیں ملتی ہیں پھر جب فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے بھی دو تین ہفتے کی بات کی ڈیٹ آتی ہے فائنل ٹیسٹ کے لیے پھر چھوٹے چھوٹے بیچ میں کافی ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے پروسیجن میں تین چار مہینے لگ جاتے ہیں تو میرا کتنا ٹائم لگا تھا میرے لگا تھا جی لائسنس بناتے ہوئے دو مہینے لگے تھے میرے ڈرائیونگ لائسنس اس لیے کہ میں نے صرف ڈرائیونگ لائسنس ہی بنانا تھا اور مجھے کوئی کام نہیں کرنا تھا یا میں کوئی اور جاب نہیں کر رہا تھا صرف مجھے ڈرائیونگ لائسنس بنانا تھا تو میں ڈرائیونگ سکول میں کافی ٹائم گزارتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات اگر کسی ٹیچر کے پاس جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں ڈرائیونگ سکول میں جو کلاسز دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو جن کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں وہ لوگ اگر کسی وجہ سے کوئی سٹوڈنٹ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہاں ڈرائیونگ سکول میں تو وہ جو ٹیچر تھے وہ فارغ ہوتے تھے اور ان دنوں میں یہ سہولت تھی کہ اگر آپ چانس کے اوپر کلاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ چانس کے اوپر کلاس کر سکتے ہیں اگر کوئی انسٹرکٹر فارغ ہے اس کا سٹوڈنٹ کوئی ٹائم پہ نہیں آیا تو وہ والا جو انسٹرکٹر تھا آپ اس سے کلاس لے سکتے تھے تو میں وہاں پہ ڈرائیونگ سکول میں کافی ٹائم گزارتا تھا تو جو انسٹرکٹر اس طرح سے فارغ ہوتا تھا ان سے کلاس لے لیتا تھا اور اپنے کارڈ کے اوپر لکھوا لیتا تھا کہ میری اتنی کلاسز کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ میرا کئی اور کام تھا نہیں سارا میں ٹائم جو کافی ٹائم دن میں پانچ شے گھنٹے جو تھے وہ ڈرائیونگ انسٹیٹوٹ میں گزارتا تھا اس کی وجہ سے میرا دو مہینے کے اندر تیسری ٹائم میں مجھے وہ ڈرائیونگ لائسنس ملا تھا لیکن پھر بھی میرے دو مہینے کے اندر اندر مل گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ میں کلاسز جلدی کر لیتا تھا چانس کے اوپر والی باقی جو آٹی اے کارڈ ہے وہ مجھے ملا تھا تقریباً پندرہ دن میں کیونکہ اس ٹائم جو کلاسز تھیں آٹی اے کی وہ صرف پانچ کلاسز تھی جب کلاسز میری بک ہوئیں کچھ دنوں کے بعد میری کلاسز سٹارٹ ہوئیں تو پانچ کلاسز تو پانچ تھی لیکن پھر بعد میں ٹیسٹ ہوا پھر کارڈ آتے آتے پندرہ دن کا ٹائم لگ گیا تھا لیکن اب جو ہے وہ آٹی اے کلاسز پانچ سے بڑھ کے تو پندرہ ہو چکی ہیں اس لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے تقریباً ایک ڈیٹ میں ہی نہیں تک تو جی یہ تھا کہ ان کا جو جو کمیٹ تھا تو امید ہے کہ آپ کا انسر مل گیا ہوگا کتنا ٹائم لگے آپ کا ویزا لگنے میں آپ کا اگر ڈرائونگ لائسنس نہیں ہے تو ڈرائونگ لائسنس میں اور آٹی اے کارڈ میں تو اس کے بعد جی دوسرا جو کمیٹ ہے وہ ہے جی یہ والا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیموزین کمپنی کا ڈریس کورڈ کیا ہوتا ہے تو جی ڈریس کورڈ جو ہے لیموزین کمپنی کا سب ہی کمپنی کا ایک ڈریس کورڈ نہیں ہے یہ جیسے ٹیکسیز کی مختلف کمپنیز ہیں ان کا ڈریس کا جو ہے الگ الگ ہیں ان کے جو اسی طرح سے یہ لیموزین کمپنیوں کے بھی ڈریس یونی فارم جو ہیں سب الگ الگ ہیں پی ایل لیموزین جس کی میں بات کرتا ہوں آپ سے پی ایل لیموزین کے بارے میں کہ پی ایل لیموزین اچھی کمپنیوں میں شامل ہیں دبائی کے اندر ان کا جو ڈریس کورڈ ہے بلیک پینٹ بلیک کوٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ ٹائی وغیرہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے کہ ٹائی آپ نہ بھی لگانے تو چل جاتا ہے لیکن آپ اچھے ہوتلوں میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹائی بھی لگانے پڑتی ہے اور کوٹ بھی پہننا پڑتا ہے بلیک کلر کا ورنہ بلیک پینٹ وائٹ شرٹ میں بھی چل جاتا ہے اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں اسی طرح جو سلام لیموزین ہے ان کا جو ڈریس کورڈ ہے وہ ہے جی گری پینٹ اور وائٹ شرٹ یہی ڈریس ان کا اگر ہوتل میں بھی کام کر رہے ہیں تو یہی ڈریس ہے اور جو وہ ہے روائل سمارٹ لیموزین اس میں بھی بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ ہی ہے لیکن جو ہماری کمپنی ہے وہاں پہ جو ڈریس کورڈ ہے وہ گری پینٹ اور وائٹ شرٹ اگر آپ ہوتل وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں تو ایک ویسکوٹ ہوتی ہے اور ساتھ منٹ ٹائل لگانی پڑتی ہے تو یہ تھا جی یہ کوئی دو کمنٹ جن کے میں رپلائی کر دیئے اگر کچھ اور بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں میں بار بار آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کا جو ہوم پیج ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو دسکرپشن میں میرا ای میل ڈریس مل جائے گا اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے میرا ای میل ڈریس لیجئے مجھے میل کیجئے اپنا موبائل نمبر لکھ لیجئے تو میں آپ سے کونٹیکٹ کر لوں گا تو گائز اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں شہباز حسین دبار کیپ وچنگ